سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو آپ کے ایک لاکھ سبسکرائبر آپ کے چینل پہ ہو گئے کل میں بھول گئی تھی آپ سے کہنا اور بہت اچھا لگتا ہے جب ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے اپنا چینل لے کے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ مجھے بتائیے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ضرورت پڑ گئی ان دونوں کو کہ یہ پریس کانفرنس کریں اور اپنی صفائیاں دیں سب سے پہلے تو میڈم بہت شکریہ and thank you very much for congratulating as well دیکھیں یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کی اس کو دو عصو میں تقسیم کر لے ایک بہت بڑا طبقہ within the armed forces i think and outside بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی پریس کانفرنس ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی جو کہہ رہا ہے کیوں کرنی چاہیے تھی اس کی وجہ ہے اگر آپ ان سے چیک بھی کریں وہ یہ ہے کہ جب عرصر شریف جو جنرللسٹ جب وہ ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد عمران خان نے جو پروپیگنڈا کیا اس پروپیگنڈا میں اس نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ آئی ایس آئی یا روگ ایلیمنٹس یا within the armed forces کسی کا کام سو اب دیکھیں جو فوج ہوتی ہے کسی ملکی بھی فوج وہ بغیر عوام کی سپورٹ کے کام نہیں کر سکتے فوج تو تب ہی ہے کہ عوام ساتھ ہو سو عمران خان نے پچھلے اپریل سے لے گے جب سے ان کی کلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا پہلے انہوں نے جنرل باجبہ کو کیا کیا نہیں کہا کالیاں فوج کو برا بلا میری مدد کرو میرے ساتھ کڑے ہو تم میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے نیوٹرل جانور یہ وہ ہر چیز ٹھیک ہے یعنی کہ جو انہوں نے کہا رات کو ملاقاتے کرتے تھے اور دن کو گلیاں دیتے تھے مطلب اس طرح کا کریکٹر ہے اب پانچ چھ مہینے سے وہ کیا کہہ رہے تھے فوج کو ڈس کریڈٹ کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ فوج کا ایمیج جو ہے نا میں اور ان کو یہ پتا چلا کہ مذہب کارڈ انٹی امریکہ انٹی ویسٹ اسلاموفو بیا اس سارے پروسس میں انٹی انڈیا نہیں رہے وہ ٹھیک ہے اس سارے پروسس میں انڈین فارن پولیسی کی تریفے کرتے رہے ٹھیک ہے جو کہ نورملی وہ کرتے تھے جب حکومت میں تھے تو انٹی انڈیا تھے اور باقی ہر طرف اچھا چل رہا تھا حکومت میں آئے تو پرو انڈیا سٹیٹمنٹس اور باقی جو ہے وہ سب سو ڈی جی آئی ایس آئی کو جو آنا پڑا that was because کہ وہ ادھارے کیوں ہر روز ایک جیسے انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی یہ ڈالے آگئے ہیں یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے یہ وی گو کالے وی گو ٹرینٹ چلنے شروع ہو گئے تو امران خان نے بیسیکلی آئی ایس آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ بیک فوٹ پر کر دیا تھا تو وہ سامنے آ کے یہ بات کرنا یہ بتانا کہ بھائی فیکٹس کی ہیں اب اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس سے ایک رات پہلے فیصل وارڈا نے کہا اور اس نے کہا کہ یہ ایک پلینڈ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے ٹھیک ہے اس وقت تک کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی تھی ٹھیک ہے جی اس نے کہا یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے یہ مرڈر ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہ جو لانگ مارچ ہے اس میں پون لاشیں اور یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں اس بات کے اوپر عمران خان نے ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا اب جو فیصل وارڈا نے بات کی وہ ہی ڈی جی آئی ایس آئی نے بات کی اور وہ ہی باتیں آج بھی پروف ہو رہی ہیں جو کل رات کا عمران شاہد نے انٹرویو کیا اور اس نے کہا کہ بھائی بیسیکلی تو ان کو گولیاں مار کے تشدد کر کے سیٹ پہ بٹھایا گیا اور بڑے نزدیک سے جو ہے وہ ان کو گولی ماری گئی اور پولیس نے مسٹیکن ایڈیٹی کی بات کی یہ رانہ سناولہ انٹیئر منسٹر نے بھی بات کی سو اٹ مینز کہ وہ تانے بانے جوڑ رہے ہیں سو یہ ساری کس ساری چیزیں وہ بسیکلی فوج پر ڈالنا چاہ رہے تھے آئی ایس آئی پر ڈالنا چاہ رہے تو دی جی آئی ایس آئی فیلٹ اٹھ نیسیسری اچھا وہ دی جی آئی ایس آئی جو اپنی تصویر بھی نہیں کچھواتا جو کبھی کسی ٹی وی پہ اگر کہیں پہ ویڈیو بنے وہاں پہ بھی نہیں آتا اس کو آنا پڑا کہ عمران خان صاحب جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لادلے ہوا کرتے تھے ان کو یہ لگا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دوں گا میں آئی ایس آئی کو برا بلا کہوں گا تو لوگ میرے ساتھ ہو جائے گا اور پاکستان میں دیکھیں سٹوری کے لیے جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا وہ پاپولر ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بولتا ہے لوگ کہتا ہے لو جی یہ تو وہ ہے تو اب جیسے عمران خان جو تھے جب اب حکومت میں تھے تو اسٹیبلشمنٹ کی حق میں بولتے تھے تو لوگ گالیاں دیتے تھے اور نواز شریف خلاف بولتے تھے تو وہ پاپولر تھے آج عمران خان خلاف بولتے ہیں وہ پاپولر ہیں نواز شریف حق میں بولتے ہیں وہ ان پاپولر ہو گئے ہیں تو یہ ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ میں ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے آنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں آیا بکوز ہمارے ادھارے کو ایک سیاسی جو سیاسدانیں ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اور اظہاری بات ہے اس کا اور اس نے جو ڈی جی آئی نے بڑی اچھی بات کی تھی اس نے کہا جب جھوٹ اتنا فروانی سے اور کانٹینیوسلی بولا جائے ٹھیک ہے تو سچ کی جو لمبی خموشی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھے کام کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور میں سمجھ جاؤں کہ ملک کی کوئی بھی حکوفی اجنسی ہے کسی ملک کی بھی ہو بیسیکلی وہ اپنے نیشنل انٹرس کی سپیکٹر میں لگے ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی اپنے ملک کی خلاف جا رہا تھا لیکن what they define نیشنل انٹرس that may not be the national انٹرس of the political parties اور اگر the larger parliament اس کو بے شک انڈورس کرے یا نہ کرے لیکن یہ چیزیں تو ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں so مجھے ایسے لگا ہے کہ جو dgi نے press conference کی سارا کچھ ہوا اس کی ضرورت پڑ گئی تھی کیونکہ عمران خان بچھلے چار چھے ماہ سے جو محول بنایا ہوا تھا اور ابھی پھر انہوں نے momentum اس قتل کے بعد جو شروع کیا وہ that was not good for the image reputation of the armed forces and particularly the ISI سارا ساتھ یہ بھی تو دیکھنے میں آیا ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان وہ جگہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلسل politics میں جو ہے انٹرفیر کرتی ہے establishment یا فوج اور جیسے ڈی جی آئی ایس آئی جو آئے تھے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ picture بھی نہیں بنواتے ہیں ان کا انداز بھی ایسا لگا جیسے وہ بہت زیادہ پریشان انفیکٹ رونے والی ان کی حالت ہوئی بھی تھی اب یہ اور باتیں کو سکتا ہے وہ بات ہی ایسے کرتے ہوں لیکن کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ کافی ٹینس ہے عمران خان یہاں تو غلط نہیں ہے کہ ہر چیز میں فوج جو ہے وہ اپنا انٹرفیر کرتی ہے politics کے عدد ہے چاہے foreign policy ہو چاہے economy ہو ہر جگہ پہ تو یہ جو politicians نہیں بیچارے تو اپنی مرضی سے کچھ کار ہی نہیں پاتے دیکھیں مادم عمران خان وزیراعظم کیسے بنا ہمیں تو یہ پتا چلا تھا یہ بڑا popular ہے اور اس کو لوگوں نے vote دیا وہ تو پتا چلا شجاہ پاشا صاحب اس کے پیچھے تھے پھر جہرل اسلام صاحب اس کے پیچھے تھے پھر فیض امید صاحب اس کے پیچھے تھے اور یہ ایسائی کے ڈی جی آئی یہ neutral ہوا ہے تو سارا تماشا کھل کے سامنے آگیا سو جو ان کے ساتھ کھڑا رہے جو ان کی امائیت میں آپ کو یاد نہیں ہے پرویزلائی کی جو اس وقت چیف منسٹر پنجاب جن کو عمران کھان سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے پرویزلائی نے کیانی صاحب کو فون کیا بیک ان ٹونٹی ٹین کہ بھئی اور ملے جا کے کہ آپ کے جو شجاہ پاشا ڈی جی آئی وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کاف لیگ چھوڑ کے پی ٹی اے جوائن کریں اس وقت تو آپ کو آئے سے بہت اچھی لگتی اور شجاہ پاشا کہ جو ڈی جی سی تھے اس وقت وہ زہر الاسلام تھے وہ لیٹر ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ڈی جی آئی سائی اور ان کے جو ڈی جی سی تھے وہ فیض امید تھے اور ان کے جو ڈی جی سی ہیں وہ ابھی کیا نام ہے فیصل نصیر انڈ ڈی آئی سائی ابھی یہ ہے سو پی ٹی آئی کیوں ڈی جی سی کی باتیں اتنی کرتے ہیں بکوز پی ٹی آئی کو ڈی جی سی بڑا ڈیل کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کو ڈی جی سی کی سپورٹ رہی ہے ہمیشہ آج ڈی جی سی جو ہے وہ اپنے باس کے کہنے پر نیوٹرل ہے اور ڈی جی سی اس ڈی جی سی کو تو آئے وہ تین ماہ ہو گئے ہیں اس کی تو امران خان سے رولے کوئی نہیں ہے تو یہ تو اہمہ امران خان نے بس بھی ایک بندہ نشانے پہ لے کے آنا اگر آپ ڈیریکٹ نمبر ون کو نشانے پہ لے آئیں گے تو لوگ کہیں گے لو جی ایک اور بات اب نمبر ٹو کو لے کے آئیں گے تو نمبر ون پہ کونٹینسلی پریشر رہت ہے امران خان صرف پریشر ٹیک ٹیک اور کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں یہ سارے کے سارے یہ گندے لوگ ہیں نواز شریف نے بھی گند مارا آج کل زرداری بھی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے بھگل بچے بن کے بٹھے ہو ہیں نواز شریف لوگ بھی ماضی میں ایسے ہی تھے آج کل وہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ساڑی کیسا تو جان چھوڑا آج ڈان میں انٹرویو میں دیکھ رہا تھے امران خان کہ وہ کہتا کہ اگر دو برگیڈیر نہ بیٹھے ہوتے تو نواز شریف کو سزائیں نہیں ہوتی یہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑا شوق سیاست دانوں کو سزائیں دینے ہون للو مزے چکھو مزے یہ بھی تو چکھے نا مزے کہ بھائی ایک وقت تھا ایک کو سزائیں دو ایک کو اندر کرو دوسرے اندر کرو یہ چیزیں کب چکھے تو جب پیپلز پارٹی کو انہوں نے کہا زرداری اس کو کہ اگلی باری آپ کی ہے نواز لوگوں کو ہم نے نہیں لے کی آنا تو اس کے بعد ہم آپ کو باری دیں گی یہ فیس امید صاحب اور لوگوں نے کہ بھائی یہ تو دس سال کا پروجیکٹ آیا ہوا امران کان یہ یہ چیزیں ہیں کہ یہ اب اسٹیبلشمنٹ بیک ٹریک کر گئی دیکھیں یہ کیسا عجیب سیاست دان ہے کہ یہ کہ فوج میری مدد کرے وہ کہ فوج بی سی اٹھ جو کل بھی انہوں نے دی آٹی کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا انہوں نے کہ تو فوج کو تم فوج کی مدد چاہتے جواب بھی نہیں دیتے سو عمران خان جو ہے یہ گندی سیاست انہوں نے کی ہے بہت گندی سیاست کی ہے ہمیں تو ریفارمر لگے بڑا چریف آدمی ہے میند گردہ بڑا پاپولر امام دار ہے یہ اتنے گندے ہیں یہ تو دیکھیں نا ان میں سے ایک بندہ نہیں پارلیمنٹ میں تھوڑے سی تو پولٹیکس کل سو یہ مجھے تو ایسے لگ سر اپنے پاؤں سے کون پہنچ ہے آج تک پارلیمنٹ میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ ہی لائی اور جس طرح سے فوج کے خلاف نارے لگے اور لوگوں کو کرپشن کیسز کا پتہ چلا اور کئی دوسری چیز ہیں ساتھ چاہے کہ فی آر ریجسٹر ہو جو کہ کہ رہے عمران خان اس میں کیا حرج ہے اگر انہیں شک ہے تو ریجسٹر ہونے نے فی کیوں ڈال رہی ہے فوج دیکھیں میری بحاث سنیں فوج کے خلاف اگر آپ نے فی کرانی تو کرال ہے پہل ہی کہال ہے اگر اتنے پھلوان ہوتے کرالو ٹھیک ہے نا کرانی تو اپنے دم پہ ہے نا اور بھائی سسٹم سسٹم جس عمران خان کو چھ میرے دیکھیں یہ وہی جنرل باجو جس چھ میرے چھ دن پہلے کہہ رہا تھا یار مجھے وزیدی اعظم رہنے دے یہ تو اوقات ہے کہہ سسٹم ہے اس وقت تو آپ کو یاد نہیں ہے اس عمران خان صاحب نے سٹنگ چیف سپریم کورٹ کے جو چیف جج ہیں کس کہنے بھی جا اسٹابلشمنٹ کے کہنے بھی جا اور کس کے کہنے بھی جا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ عمران خان نے جتنا گند ڈال دی ہے نمران خان کو اتنی فریڈم نہیں چاہی جتنا کیونکہ اس نے آپ کا نظام علاق رکھ دی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں جس آرمی چیف کو سزائیں جس آرمی چیف کو بھی نیوٹرل جانور کہتا ہے اسے کہتا تھا آرمی چیف بن جو اور ابھی زیرہ اللہ تمہارا ستیفہ دے دو یار کہو میں چھوڑ رہا ہوں پارلیمنٹ گورنر راج لگا دو اس سوپے میں نہیں میں چھوڑ دوں گا بنو نا بندے دے پتر آؤ سامنے آؤ نا سامنے عمران خان صاحب سے ایک سوال ہے ان سے بنو آؤ نا ستیفہ دے تو پرویز اللہ نے کہا میں ستیفہ دوں گا وہ کہ نیا وزیرا اللہ نیا 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 سکتا تمہارے دس ووٹوں کے بغیر وہ تو پیٹی آج جائے گی سو اتنے گھٹیا سیاست ہے کہ حکومت بھی نہیں چھوڑ نہیں جوتیاں بھی کھانی ہیں اور جوتیاں مارنی بھی ہے ایت گھند ہے اور کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ گھنی بھائی چھوڑ دو یار کو یار میرے میری میری اوقات ہی نہیں اپنے اوپر دشمن کی قلاب درج کر آ چکتا جس مجھے قتل کرنے کوش کی ہے تو چھوڑ دو مزیرا حکومت چھوڑ دو پنجاب کی اپوزیشن میں چلے جو تھوڑے سی غیرت دکھائیں اسی طرح شرم دکھانے کیلئے صرف پولیٹیشن رہ گئے ہیں چاہے وہ عمران خان ہو یا نواز شریف وہ ریزائن کر دیں اور وہ پیچھے ہٹ جائیں جو پولیٹیشن نے گن ڈالی جو اسٹیبلشمن نے گن ڈالی وہ کون صاف کرے گا دیکھیں نا عمران خان تو پروڈکٹ ہی اسٹیبلشمن کا ہے پاکستان کے اندر چاہے وہ فورن پولیسی ہو ایک جگہ تو پاکستان گورنمن تو یہی لوگ چلا رہے ایک کو کہا جاتے نا امران خان نے بھی کہا میں تو کچھ فیصلہ نہیں پا جاتے اصل پاور پولیٹیشن پارلیمن کے پاس ہے لیکن پارلیمن کی پارلیمن پوریسیز کریں تو بھائی جو پاور جنریٹ ہوتی وہ کہا سے ہوتی ہے وہ تو پارلیمن سے ہوتی ہے نا بھائی فوج کے بارے قانون سازی کہا پہ ہوتی ہے پارلیمن میں جنرل پبلک کے بارے قانون سازی کہا ہوتی ہے پارلیمن پارلیمن میں فوج تو سیاستدان بیٹھے ہیں نا تو سیاستدان بیٹھ کے فیصلہ کریں نا بھائی آپ یہ سیاستدان فیصلہ کر لیں کہ ہم نے سٹیبلشمن کی مدد سے پاور میں نہیں آنا بیٹھ سٹیبلشمن تو کسی کو لے کے آنا ہے آلویز ویکیوم تو فیل ہوتا ہے ویکیوم کسی نے تو فیل کرنا ہے نا اگر سیاستدان چھوڑ جائیں تو وہ فیل کر لیں گے تو یہ آپ کے اپنی پوزیشن سبھال لیں سیاستدان کہے ہیں فوج بھائی سینٹ کی کمیٹی ہے کچھ چیز ہے جو فیصلہ کرے گی کی آرون چیف کیسے پوائنٹ ہو نا کوئی پتہ نہیں ہے وزیراعظم پر جیسے ڈل کرے گا پوائنٹ کر لوں گا جو جنرل باجوا کی تین یارز کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو اس پر انہیں کہا تنون سہزی اچھا تھا نا جس نے مانگتا تک اسٹینشن نہیں دی وہ بھی مجھے تو شکین ہی نہیں آتا تھا اس کیسے ہو سکتا یا میں بولو یا وہ تیز مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ٹھیک لیکن کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کسی کو روکنا ہوگا منہ یہ جس طرح سے یہ پہ گڑ بڑ مچ رہی اس میں خالی پولیٹیشن ذمہ دار نہیں ہے یہ پاکستان کی کامیابی کیا سمجھی جاتی ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ آئے اور وہ مختلف کنٹریز سے فنڈ لے آئے اس کا مطلب ہے بہت اچھی فورن پولیسی اگر ہم بیٹ تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوگا اکنومکل سیف سفیشن تب ہوں گے جب پولیٹیکل سٹیبیلیٹی ہوگی پولیٹیکل سٹیبیلیٹی تب ہوگی جب سارے لوگ کٹھے بیٹھیں گے کسی ایک کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کسی ایک کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے تو یہ چیز ہے آپ دیکھ لیں اس میں اگر وہ سلوشن دیتے ہیں کسی کے پاس بتائے تو نواشری جو اگلا وزیرہ جمائے اس کو نہیں مانگنے جانا مران خان اور جو بھی مانگ نہیں جانا بھائی یہ کون سے چھوڑ کے جا رہا ہے تو یہ چیز ہے تو پاکستان کی economy تھوڑا سا جو سٹیبل ہو جائے نہیں تو اگر فوج کو حرچہ کام کرنے تو کر لیں سیاسدان نہیں کرنے کس کرنے اگر وہ سمجھ دیں فوج کو حرچہ کام جو 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 پروبلم ہے جڑ کا ادھر جانا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کی کیا پاور ہے اسٹیبلشمنٹ کی پاور پرائی مینیسٹر کے بغیر کیا اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی نہیں پرائی مینیسٹر کھڑا ہو جائے پاور اس پولیٹیکل پارٹیز تو کیا کر لے گی اسٹیبلشمنٹ میں کس سے بات کی جائے باجوا صاحب سے کریں کہ پرائی مینیسٹر سے کریں ویسے پرائی مینیسٹر نے بھی آخر میں جانا تو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے جانا ہوتا ہے تو آپ کے خیال سے کس کے پاس پاور نہیں آرزو آپ دیکھیں باجوا وز ویڈی پرو فور ٹاکس بھی انڈیا یہ دو امران خان سپوائلر تھا کرکٹ موڈی کا وزٹ بھی مینیسٹر کرنا چاہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے لیکن امران خان نے نہیں کرنے دیا وہ کہتا تھا میں اپنی پولیٹیکل پاور لوز کر جوں گا نواز شریف لوگ آرڈی بڑے وہ ہیں اور نواز شریف کہتا تھا کہ ہمیں موڈی آکے دکھائے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ٹھیک کرتا ہمیں جنہ اس نے گھرمے نہیں دیئے سو یہ مران خان اور باجوہ اکھیلے ملکے انڈیا سے تعلقات ٹھیک نہیں کرتے they will have to come to the parliament so یہ چیز ہے نا آپ پارلیمنٹ جانا پڑے پر everything پارلیمنٹ جانے کے لیے political stability چاہیے ایک vision چاہیے that is the only way you have to go so میں جنرل باجوہ سے پہلے اور میں نے یہ ایک بندے سے نہیں سنا میں جنرل باجوہ سے خود بھی سنا ہوا ٹھیک ہے ٹوائس بڑے بھائی فورم پہ چار سال پہلے بھی سنا تھا ریسنڈی بھی سنا تھا کہ انہوں نے کہ ہم چاہتے ہیں انڈیا سے talks ہوں اور ہم چاہتے ہیں انڈیا سے بزنس ہو this is what he said because لیکن انڈیا نے بھی سپیس نہیں دی موڈی صاحب بھی ہم شور شریاں چڑھی وہ بھی پتہ انہوں نے بھی سیاست کرنی انہوں جو سرجیکل سٹرائک ہوئی تھے اچھا اب سرجیکل سٹرائک پہ کہیں کہ نہیں ہم نے پھر بھی بات کرنی ہے کون سا پرائم نیسٹر کر سکتا کہ ایک ملک سرجیکل سٹرائک کرے اور آپ دی ایسکلیشن کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کا پیٹل بھی واپس کر دیں اور پھر آپ کہیں ہم نے بات بھی کر نی ہے تو یہ تو نہیں ہوتا اور پاکستان کے پاس دیکھیں ہر پرائم نیسٹر کے پاس اتنا پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہوتا یہ موڈی کے پاس پولیٹیکل کیپٹل تھا کہ وہ آگیا تھا اس کے پاس پولیٹیکل کیپٹل زیادہ ہے ادھر کسی پولیٹیشن کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے سو وہ عمران خان وہ سپوائلر پھر موڈی صاحب لیکن موڈی صاحب سپوائلر پولیٹیکل کمپین اس کے بعد تو حالات بہتر ہو سکتے تھے پاکستان کی کوئی غلطی نہیں تھی انہوں نے ویسے سرچیکل سٹرائک کر دی دیکھیں میری بات سنے انہوں نے کہ آپ نے پاکستان نے دنائی کیا اس کو دیکھیں یہ بات ایسے نہیں ہوتی وہ تو ہمیشہ کرتے ہیں بھئی کیا ایک نون سٹیٹ ایکٹرز کا انفرسٹرکچر ازاد کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں موجود آیا کے نہیں ہے اتنی بڑی فوج بیٹھی ہوئی وہ مین کہ آپ اسے پاکستان پہ ہر وقت ڈال دیں میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان وہاں کرواتا نہیں رہا یا پاکستان وہاں انگیج نہیں رہا یا پاکستان نے ایکٹرز کو فنڈنگ یا پیسے یا ماضی میں نہیں دیئے لیکن میرا خیال ہے دونوں طرف سے معاملات خراب عمران خان صاحب should have taken daring step ٹھیک ہے کیونکہ we needed peace انڈیا تو دنیا میں open up ہم نہیں تھی open up ہمیں open ہونا تھا انڈیا سے لیکن بس he missed the boat لیکن لکھ دیا جاتا ہے پہنچ کی طرف سے اور وہ پڑھتے ہیں دیکھیں مجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ ابھی کنٹروورسل ہوئی اپنے domestic معاملات میں ٹھیک ہے لیکن یہ مجودہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی انڈیا سے چیز نارملائز کرنا اور آپ کو اس کے لیے ملٹری سی بیمز ہوئے ہیں ماضی میں یہ 2003 کا جو سی سپائر اگری منٹ تھا یہ لوسی کے اوپر دیکھیں کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی کوئی بند در ادھر ادھر سے جا رہے تو اتنے مشکل حالات میں بھی انڈیا اور پاکستان کی فوج نے چیزیں منیج کر رکھی ہوئی ہیں مشکل حالات بھی پاکستان میں بھی انڈیا نے چیز چھاڑ نہیں کی اگر انڈیا میں کوئی در ادھر معاملات خراب ہو پاکستان نے چیز چھاڑ نہیں کی دونوں نے بڑی رسپونسی بلیٹی فوج انڈیا اور پاکستان کی لے کی لے کی لیکن لیکن everything is not done by the military cvm you have to include the politicians at the end بلکل سار آخر میں انگردن تو نہیں کی پتلی ہوتی ہے تو پولیٹیشن نہیں ہوں گے تو کام کیسے چلے گا کیونکہ ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو کچھ کہا نہیں جا سکتا آخر میں جو کسور وہ پولیٹیشن ہی نکلتا اسے کو نکلنا بھی چاہیے بہت شکریہ سار کہ آج آپ نے جوئن کیا بہت بہت شکریہ بہت بہت